موسیقی تو دوستو آج ہم فرس ٹائم کسی مووی کا ریویو کرنے والے ہیں جس کا نام ہے دل بیچارہ جو کہ سچان سنگ راج پورٹ کے کریئر کے لاسٹ مووی ہے میں جانتا ہوں کہ اس مووی کا ریویو اپنے چینل پر تھوڑا لیٹر اپلوڈ کر رہا ہوں جبکہ بہت سے چینل پر اس مووی کا ریویو اپلوڈ ہو چکا ہے میں نے ابھی ابھی یہ مووی دیکھیا ہے تو اس مووی کو لے کر جو میرا پرسنل ایکسپیرنس ہے وہ ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ مووی مجھے کیسے لگی اور آپ کو یہ مووی دیکھنی چاہیے یا نہیں تو اب دیر نہ کرتے ہوئے چلے آج کا ہمارے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دل بیچارہ ایک رومانٹک ڈراما مووی ہے جس کے لیڈ رول میں ہے سشان سنگ راج پورٹ اور سنجینا سانگی تو جیسا کہ میں آپ سب سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ سشان سنگ راج پورٹ کے کریئر کے لارچ مووی ہے وہیں یہ سنجینا سانگی کے کریئر کی فرسٹ مووی ہے ایز ان لیڈ ایکٹریس اس مووی کو ڈریکٹ کیا ہے مکیر چھابانے جن کی ڈریکشن اس مووی میں ملکوی پرکٹ تو نہیں لیکن کافی حد تک ٹھیک ٹھاک ہے اس مووی میں میوزک دیا ہے ایر رحمان نے اور وہیں سیفلی خان بھی ہمیں اس مووی میں ایک چھوٹا سا کیمیو کرتے ہوئے انزاعتے ہیں بعد کہ اگر ہم اس مووی کی سٹوری کی تو اس مووی کی جو سٹوری ہے وہ بہت ہی سمپل ہے جو کہ ہم پہلے بھی کئی موویز میں دیکھ چکے ہیں کہ ایک لڑکی کے لائف بہت زیادہ بورنگ ہے کیونکہ اسے کینسر ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ بولتی نہیں ہے ہستی نہیں ہے اور اپنے سپنے پورے نہیں کر پاتی یہ مووی دیکھتے ہوئے ہمیں بہت سی بولی ووڈ موویز کیا جاتی ہے جیسے کہ کل ہو نہ ہو زندگی نہ ملے گی دوبارہ بے فکرے اور سب سے حالی میں دسکائی ایز پنک یہ مووی دیکھتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مووی بہت زیادہ انسپائر ہے دسکائی ایز پنک مووی سے بات کریں کہ اس مووی میں ایکٹنگ کی تو اس مووی میں جتنے بھی ایکٹرز ہیں سب ہی نے اپنے رول کو بخوبی نبھایا ہے سب ہی ایکٹرز نے اپنی پرفیکٹ ایکٹنگ کے ساتھ اپنے اپنے کریکٹرز میں جان ڈال دی تھی جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ریالسٹک لگتی ہے اور ہم اس سے آسانی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور وہیں بات کی جائے سشان سنگھ راج پوت کی ایکٹنگ کی تو ان کی ایکٹنگ اس مووی کی جان ہے جو کہ ہمیں کافی امپریس کرتی ہے تو یہ مووی سشان سنگھ راج پوت کے فینز کے لیے مسٹ ووچ مووی ہے اس مووی میں ایکٹنگ کے بعد جو چیز ہمیں سب سے زیادہ امپریس کرتی ہے وہ ہے اس کا فرسٹ ہاف اس مووی کا جو فرسٹ ہاف ہے وہ ہمیں کافی انٹرین کرتا ہے جس میں ہلگی پھل کی کومیڈی بھی ایڈ کی گئی ہے اور اس مووی کا جو سیکنڈ ہاف ہے اس میں سٹوری کافی سلو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ میں کہیں کہیں بہت بھی کرنے لگتی ہے اس لئے مجھے اس مووی کا فرسٹ ہاف زیادہ پسند آیا اس مووی کا جو ایک اور پلس پوائنٹ ہے وہ ہے اس مووی کا کلائمیکس اس مووی کی جو اینڈنگ ہے وہ بہت زیادہ سی ریسفائنگ اور کنونسنگ لگتی ہے جو کہ مجھے کافی پسند آئی اور آپ کو بھی پسند رہے گی تب ہم بات کر لیتے ہیں اس مووی کے کچھ مائنس پوائنٹ کی اس مووی کا جو ایک مائنس پوائنٹ ہے وہ ہے اس مووی کی لیندھ یہ مووی تقریباً پونے دو گھنٹے کی ہے جس میں بیچ بیچ میں کافی بور بھی کرتی ہے میں جانتا ہوں کہ اس مووی کی لیندھ پہلے سے ہی کافی کم ہے لیکن سٹوری کو دیکھتے ہوئے اگر اس کی لیندھ کو کار کر دیڑ گھنٹے کا کر دیا جاتا تو یہ پہلے سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ اور انٹرٹیننگ ہو جاتی اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز جو ہمیں اس مووی میں کہیں کہیں بور کرتی ہے وہ ہے اس مووی کے گانے اس مووی میں ہر پانچ دس ملک بعد ایک گانا جاتا یا پھر گانے کے کچھ بول سنا دی جاتے جو کہ کافیت تک ٹھیک بھی لگتے ہیں لیکن کہیں کہیں ہمیں بور بھی کرتے ہیں تو میرے خیال سے یہ بھی اس کا ایک منس پوائنٹ ہے اوورال کہا جائے تو یہ ایک اچھی انٹرٹیننگ مووی ہے تو اگر آپ کو بھی ایسی ایموشنل رومانٹک ڈراما موویز پسند ہیں تو یہ آپ کے لئے بیسٹ چوئیس ہو سکتی ہے تو اگر آپ کو ایسی موویز دیکھنا پسند نہیں ہے تب بھی آپ اسے ایک بات ہو دیکھی سکتے ہیں تب اگر بات کریں اس مووی کو لے کر میری ریٹنگ کی تو میں اس سے دوں گا 7 out of 10 تو آپ نے یہ مووی دیکھی ہے یا نہیں اور اگر دیکھیا تو یہ مووی آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو بس دوستو یہیں تک تھا ہمارا آج کا ویڈو اور یہ ہوپ کہ آپ کو ہمارا کام پسند آیا ہو تب سے میں کوشش کروں گا کہ موویز کے ریویو بھی کیا کروں اس بارے میں لے کر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تب ہم ملیں گے آپ سے اگلی ویڈو میں تب تک کے لئے خدا حافظ